اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین بڑی اہم ڈیولپمنٹس آج کے دن میں سب سے پہلے تو یہ کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پلک چھپکتے اعتماد کا ووٹ لے دیا ایک سو اسی سکور کیا اور ساتھ ہی پھر دعا دار خطاب بھی کر ڈالا ناظرین اس پر آج کی سوڑے میں بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کا جو عمل ہے وہ شروع کروا دیا ہے حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی کی پروپوزل سننے سے بھی انکار کر دیا گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے تحمل چاہیے ناظرین دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت کو کام کرنے سے روکنے کے لیے انکار کر دیا جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں نیپ کو اپنی کاروائی اور اپنی جو تحقیقات تھی اس کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے ناظرین بڑا ہنگامہ خیز دن تھا آج کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈیلی دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو چیف امتاز بھٹی صاحب ساتھ ہی آج ہمیں جوائن کریں گے سپریم کورٹ ریپورٹرز ایسوسییشن کے نائب صدر علادہ صدیقی صاحب صدیقی صاحب دن کے ساتھ بھی ایزا سینئر کورسپوننٹ کام کر رہے ہیں بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا صدیقی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے بھٹی صاحب آپ بتائیے گا کہ اتنا ہنگامہ خیز دن تھا اور ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں سامنے آج کے دن میں ان پر یقین نہیں آ رہا اب بتائیے گا کہ آگے کیا ہوگا پھر اس کے بعد ہم علادات صدیقی صاحب سے بات کریں گے لیکن آپ بتا دیں کہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں بڑی ہنگامہ خیز ہیں یقین نہیں آ رہا ان پر اب مزید آگے کیا ہوگا دیکھیں جی شباہ شریف صاحب نے چاچو تو آج فارم میں نا اس نے تو آج وہ بھی لے لیا اپنا ووٹ ایک دم اور تیاری ان کی پہلے سے تھی اور پھر انہوں نے اچھا جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا وہ اس کی کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ راستہ یہی نکلے گا کل ہم نے بھی اس کی الکہ سائنٹ کیا تھا تو دوسری بات یہ کہ کوہ ہارڈ ہٹنگ نہیں ہوئی اور درمیان کا راستہ نکالنے کی بات ہوئی ہے اب بات یہ ہے جی کہ ون ایٹی ون ایٹی اس طرح آگئے کہ زبادہ جلال جو ہے وہ باپ کے ساتھ آگئی ہوئی ہیں اور پیپلز پارٹی کے دو زمنی الیکشن جیت کے آئے ہیں ایک پی ایم و لین کا زمنی الیکشن جیت کے آیا ہے جبکہ ایک جو ون ایٹی ون والا جو تھا وہ ان کی وفات ہوگی جی ایو آئی کے تو یہ ساری سوٹیال جو ہے یہ ایک چیز کی غماز ہے یا اشارہ دیتی ہے کہ سٹیبلیٹی کی طرف چیزیں جائیں گی اچھا سٹیبلیٹی کتنی آئے گی کب تک آئے گی یہ ایک الگ سوال ہے مگر فیل وقت کمپنی یہی چلے گی ایک تو یہ واضح پیغام ہے دوسرا یہ ہے کہ نیب کے حوالے سے جو آپ نے اسلامباد والا کہا انہوں نے ان کو سٹے یعنی نیب کو کاروائی سے توشہ نہ کیس میں روکنے سے انکار کر دیا ہے اور نیب سیدھا سیدھا کہہ رہی ہے کہ جی نہ اس نے سوالوں کے جواب دی ہے نہ یہ پیش ہوا ہے نہ ہمارے نوٹس کا جواب آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیب ارسٹ کرے گی یا ارسٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا وہ بیل بیفور ارسٹ لے گا تو بیسیکلی آپ گھیرہ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر نیب کی طرف سے تنگ ہونے جا رہا ہے ظاہری بات ہے جی ایدر سے مذاکرات کرے گی گورنمنٹ آج جو چھ بجے شروع ہونے ہیں کمیٹی روم نمبر تین صاف ستھرا کر دیا گیا ہے جہاں پہ جماعتیں بیٹھیں گی دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں گے مگر فضل الرحمان صاحب نے مشروع تمات کی بلکہ گورنمنٹ کو اجازت دے دی ہے کہ جی وہ ان کے ساتھ اگر سینٹ میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں تو بات یہ ہے جی کہ اب اس کے بعد جو ہے نا ایک تو یہ کہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک بہت زیادہ ہائپ کریئٹ ہو گئی تھی وہ اب نیچے آنا شروع ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں نے فہم و فراست کی بات کرنا شروع کر دی ہے اور سپریم کورٹ کو اب وہ محول سازگار نہیں مل رہا جو فوری طور پر مل رہا تھا دوڑ ڈیلپمنٹس اور بھی ہوئی ہیں جیسے یہ پیسوں کے حوالے سے باہر سے حکومتوں نے اعتماد کا ازار کیا پاکستان کے اوپر سعودی عرب یوئی اور چین نے آرمی چیف سکر بھی چین ہیں اس کا بھی ایک امپیکٹ آتا ہے جی کہ دیکھیں گلوبلی آپ کو آپ کی گورنمنٹ کو پاکستان گورنمنٹ کو ایک سپورٹ مل رہی بڑے عرصے کے بعد اور آئی ایم ایف اگر ہو جاتا ہے تو میرے خیال ہے تھوڑا سا اور ایز ہوگا اب ذرا اس کو فارمیشن کو سمجھیں کہ دیکھیں مذاکرات ہو گئے چودہ مائی والی ڈیٹ تو گئی ابھی تک وہ فیصلہ برقرار ہے مگر گئی اس طرح سے کہ ہو نہیں سکتے اس کے اوپر آج پرویز عشق نے بھی یہی کہا ہے کہ سارے بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے تو اٹ مینز کہ کوئی ڈیٹ اور ایڈیسٹ ہوگی اب وہ ڈیٹ کب ایڈیسٹ ہوگی دیکھیں نا جون اور اگست جون میں جو ہے نا وہ پھر چھوٹیوں چھوٹیوں کا چکر عدالتوں کی بھی چل سکتا ہے پھر سینسز کا ریزلٹ آنا ہے اپریل انڈ یا می سٹارٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا جو سینسز ہو رہی ہے اس وقت مردم شماری اس کا ریزلٹ آ جانا ہے جی ریزلٹ جو ہی آئے گا تو وہ کہیں گے جی ہلکا بنیا نہیں ہوں گی نئی ڈی مارکیشنز ہوں گی نئی ڈی مارکیشنز اگر ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو شیڈول جاری کرنا ہے وہ پچاس دن ہوتا ہے فیفٹی ڈیز تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو پروسس ہے یہ آپ کو کھینچ تان کے جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے اگست کے بعد تو اٹمیز کہ اکتوبر ہو اگست ہو جولائی ہو کوئی بھی اور مہینہ ہو سکتا ہے مہی کے علاوہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ہوگا کیا کیا ایک تو یہ کہ اب اس طرح کی جو عدالتیں جس طرح کی فیورز اور دوسری تیسی چیزیں کر رہی تھے عمران خان کے لئے وہ شاید آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں وہ آپ نے خود بھی بتا دیا کہ لاہور آئی کورٹ نے نگران حکومت ختم کرنے سے انکار کر دیا اسلامباد آئی کورٹ نے نیب کو گرفتاری سے روکنے سے انکار کر دیا اور پھر سپریم کورٹ میں تو جس تیاری کے ساتھ وہ صدیقی صاحب کو صبح میں نے کہا کہ وہ مرزا غالب صاحب کا شعر ہے سنایا اڑیں گے پرکشے مگر پرکشے اڑانے اتنے آسان نہیں ہوتے کیونکہ سٹیک ہولڈر بہت انوال ہوتے ہیں اس کے اندر اور وہ بھی ہوتے ہیں جو بوٹ راک کے دب دن تفہہ چیخ بڑی نکل دی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہیں پہ بھی پاکستان کے لئے فیوریبل نہیں تھا کالا ہم نے یہی کہا تھا کہ اس کو عدم استحقام کا شکار کر دی ہے اگر بات چیت شروع ہوتی ہے تو انگیجمنٹ شروع ہو گئی انگیجمنٹ شروع ہونے کے اندر جو پی ٹی آئی کا چربہ ہے جو تین میمبرز کا اس میں ایک تو ڈیفینیٹلی بڑا شرارتی ہے اس میں تو کوئی چیز نہیں ہونے دینی شاہب شامود قریشی کے اوپر چیک ہے ایک چلے علی زفر صاحب جو ہے وہ وہ کوئی قانونی معاملات شاملات کو سمجھتے ہیں اور شامود قریشی تو بیسے ہی آپ کو پتا ہے شامود قریشی کی پرپوزل جو ہے وہ کیا تھی اس کے اوپر کسی رپورٹر نے کام نہیں کیا تو بیسیکلی شامود قریشی کی جو پرپوزل ہے جو کہ آج مذاکرات میں وہ رکھیں گے وہ بھی یہی ہے کہ اب مئی میں تو ہو نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جون میں کروا لیں مئی میں نہیں ہو سکتے جون میں کروا لیں آپ مئی میں انڈ کے اوپر بجٹ دے دیں اور جون میں جو ہے وہ الیکشن کروا دیں یہ پی ٹی آئی پرپوزل جو ہے وہ آج رکھ سکتی ہے کچھ شرائط تھا ہونے کے صورت میں اب ٹی آئی کی شرائط کیا ہے جی سب سے پہلے وہ گورنمنٹ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگے گے لیول پلینگ فیلڈ سے مراد ان کی یہ ہے کہ عمراند خان اقلاق مقدمات بند ہونے چاہیے یا کامرز کام جو ہے ان کو سیز کیا جانا چاہیے جہاں پہ ہیں اسی پوزیشن کے اوپر اول تو ختم ہونے چاہیے سیکنڈلی کہ جی گرستاری عمل میں کوئی نہیں لائی جائے گی کسی سیاسی بنادوں کے اوپر اب وہ سیاسی بنادے کہتے ہیں نیب علا توشہ خانہ جو ہے وہ جو ہم لوگ ہیں جنرلسٹ اور باقی سیاسی جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ تو کوئی نہیں آگئے نا اب اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا ورڈ لینے کے بعد شباہ شریف مور کانفیڈنٹ ہیں اور ان کا کانفیڈنس یہ شو کرتا ہے کہ ان کو گرنٹیز دی گئی ہیں کہ گورنٹ یہی چلے گی اگلے دو تین مہینے اگلے دو مہینے بھی اگر یہ گورنٹ چلتی ہے تو بجٹ بھی یہ دے سکیں گے تیل جو ہے وہ روز سے لارہے ہیں شاید اس کے جو ہے وہ ریٹس تھوڑے سے نیچے لے آئیں کوئی ریلیف شریف دے کے اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے کانفیڈنس بارک ایف یہ شو کرتا ہے کہ جو ان کے خلاف موو بنی ہوئی تھی وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہے اور عدالت میں بھی جو ریمارکس آیاں وہ یہی ہیں جی تحمل کا مظاہرہ کریں گے تحمل سے مذاہرات ہونے چاہیے ہم کو ٹائم فریم نہیں دے رہے کیونکہ عدلیہ کے پر بہت تنقید ہوئی پچھلے دنوں میں اور یہ صرف پی ایم آلہ نے نہیں کی اب یہ عام حلقوں میں بھی شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے کہ جی آپ کیوں تین جاج کیوں بزد ہو گئے ہیں جی باقی کیا جاج نہیں ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے میری جو اس وقت تک کی انفرمیشن ہے اور جو انٹرسینڈنگ ایشیوز کی ایک تو یہ کہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے تمام مذاکرات کے باوجود میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں اور توشہ خانہ کیس میں بھی ہو سکتی ہے نیب کے پار اور بھی چیزیں ہیں ایف آئی کے پاس بھی ہیں لیکن یہ نیب سے گرفتاری ہوگی اور دیفنیٹلی گورنمنٹ کہے گی کہ یہ سان تو نہیں پتا ہے دوسری بات یہ ہونے جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی ریفٹ اور ایک اور پی ٹی آئی نکلنے جا رہی ہے جانگی ترین کے رابطے تیز ہو گئے جی لوگوں سے اور جو نراز ہو رہے ہیں ٹکٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو وہ اکٹھا کرنے کے لیے اور وہ پیسے لگانے کے لیے بھی ٹیار ہیں جی الیکشن پر یعنی وہ سپانسر بنے گے اور مد مقابل کینڈی ریٹ جو ہے وہ اتارے جائیں گے پی ٹی آئی کے ہی کوئی اور بھی نام سے ریجسٹر کرائی جا سکتی یا کسی ریجسٹر کو لے کے بھی چلا جا سکتا ہے مگر وہ انہی کے ووڈ توڑیں گے اچھا تیسری بات یہ کہ انتہائی پتھیک جو اب تک کی لسٹ آئی ہے اور جس طرح سے اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں عمران خان کی وہ اس کے اوپر ہم ایک الگ بات کریں گے اساں محول بدلہ ہے اوپر سپریم کورٹ میں بھی بدلہ ہے اور نیچے جو شیخ رشید صاحب گئے ہیں جی کہ نگران حکومت آجو وہ بھی نہیں تو شیخ رشید صاحب کو آپ نے اچھلتے کودتے آج اور موں سے جھاگ نکال تک میں دیکھا تو جب ان کے موں سے جھاگ نکل رہی ہو تو آپ سمجھا کریں کہ جھاگ بیٹھ گئی ہے اب جہاں بیٹھی ہے وہاں سے ادھر نکل آئی ہے تو یہ صورت کے آلہ جی انٹرسٹنگ ہے اور مذاکرات کا پہلا دور چھے بجے شروع ہو جائے گا اس کے اوپر پھر اگلی بات ساری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت جلد ان مذاکرات سے آؤٹ ہو جائے گی وہ سپریم کورٹ میں جاگے ریپورٹ کریں گے کہ یہ کرانا ہی نہیں چاہتے اور ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی یہ پی ٹی آئی کے پلان ہے اب تک کا باقی مذاکرات کے بعد ناظرین کو اپ ڈیٹ کریں گے اچھا صدیقی صاحب کاروائی تو لائف چلی گئی آپ یہ بتائیے گا کہ ماحول کیسا تھا سپریم کورٹ کا لنگر گب جو تھا وہ کیا رہی اور رہداریوں میں کیا کچھ ہوتا رہا جی یہاں یہ سلسلہ سپریم کورٹ کا جو آج کا ماحول اندر کا تو خیر جیسے آپ نے کہا کس ہونی لیا تو جو یہاں ایک تو یہ ہے کہ اس تین نمبر خصوصی جو بینگ تھا تین رکنی اس کا یہ ہوا کہ اس مرتبہ ایک چیز ہٹ کر یہ تھی کہ صرف چیف چسس صاحب نے جو بات کی انہوں نے کی دوسرے دو جج جو ہیں وہ خاموش رہے وہ کچھ بلکل اس طوران کچھ نہیں بولے اور پھر اس کے علاوہ یہ ہٹ کے باہر ایک ہائپ تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کس کو نائل کر دیا جائے گا اسمبلی ختم کر فلان کر دیا جائے گا وزیراعظم کو نائل کر دیا جائے گا لوگوں میں یہ تھا اس چیز کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس کے برعک سے جو سینئر وقلہ تھے وہ تقریبا کافی بلکل پرسکون نظر آ رہے تھے ان سے جب گپ شپ ہوئی تو وہ یہ ان کا یہی کہنا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا آج کی سماعت میں کروٹین کے کچھ دو چار باتیں ہونے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آج ملتوی ہو جانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا اور اس کے علاوے ایک چیز اور سامنے آئی کہ شاہ محمود قریشی جو پرپوزل لے کر آئی تھے چیف جسٹس کے پاس وہاں آئے تھے روستوں پہ وہ چیف جسٹس نے آج سننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہی کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں اگر مذاکرات سے معاملات حال ہوتے ہیں تو جو آئین کی اور قانون کی اسی میں بھلائی ہوگی اور سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر بیٹھ سیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے جب کیس ختم ہونے لگا تو اس میں یہ کہا کہ کوئی ٹائم فریم اور کوئی تجاویز نہیں دے رہے ہم کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہے اور اس کا جو حکم نامہ ہوگا وہ مناسب وقت میں جاری کر دیا جائے گا یہ کہہ کر وہاں سے سماعت برخواست کر دی اور اگلے جو کوئی ڈیٹ ہے اس کا بھی کوئی تائم نہیں کیا نہ کسی سیاسی جماعت کو کوئی سوائے اس کے کہ اس مردو یہ دیکھنے میں آیا کہ بار بار فارگارٹ سیکھ یہ لفظ استعمال کر رہے تھے چیف جسٹس اور یہی کہہ رہے تھے یہی سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ سائیں تو اس سے کوئی نہ کوئی نکل آئے گا اور اس طرح جو ایک بعض لوگوں کی جو باہر عام لوگ تھے ان کی توقع تھی کہ تماشا ہوگا پر وہ تماشا نہ ہوا کا میں نے بتایا کہ وقلہ بلکل جو باخبر وقلہ اور سینئر وقلہ تھے وہ بلکل پورے اس دوران اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ وقلہ دوڑ کے اپنی وہ سیڈیں سمالتے ہیں بیٹھتے ہیں جانے کی کہتے ہیں امپورٹنٹ کیسے ہم جا کر بیٹھیں پہلے تو آئی تقریباً موسٹ لیے سینئر جو وقلہ تھے وہ اپنے آرام سے گپ شپ میں چائے میں آگے پیچھے وہ لگے رہے اور بہت کام وقلہ سینئر وقلہ تھے جو اندر جا کر جنہوں نے بیٹھنے کی کوشش کی سب سے پہلے تو اس سے یہ اندازت ہے کہ وقلہ کو اندازت تھا جو متوقع جو آج کی سماعت ہوئی اس کے حوالے سے بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا آنکھوں دیکھا حال جو تھا وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ جایا ناظرین چھے بجے مذاقرات شروع ہوں گے مذاقرات کا جو عمل ہے وہ چھے بجے شروع ہوگا مگر جے یو آئی فے جو ہے وہ اپنے موقع پر قائم ہے جبکہ ایمکو ایم کو منایا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چھے بجے مذاقرات میں کیا کچھ ہوتا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس کے لئے چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں